موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام بوہ باریاں کے ساتھ میں ہوں نومان روف آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ نومان روف آج اردو میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا فارمیٹ تو ہند کو اور پلس اردو دونوں کا یہ جیسا آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ایسے ایسے ستارے ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نہ صرف پشاور میں بلکہ پورے پاکستان میں اپنا ایک نام اپنا ایک مقام حاصل کیا ہوا ہے آج جو ہمارے گیسٹ ہیں آپ نے بالکل فوٹیج تو دیکھ لی ہوگی ایک تو ہماری ہی پہچان بھی ہیں اور سب سے زیادہ میرے بڑے فیورٹ ایکٹر ہیں چاہے وہ تھیٹر ہو چاہے وہ فلم ہو چاہے وہ ڈراما ہو ایک ورسیٹائل ایکٹر ہیں ہر قسم کے کریکٹر میں بہخوبی جج ہو جاتے ہیں ہر قسم کے کریکٹر میں بہخوبی اپنے آپ کو نگینے کی طرح فٹ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں باتین فاروقی اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائی کہ آپ کی فٹنس کا راست کیا ہے تو مجھے نظر لگا نہیں سر ہماری دعائیں سر ماشاءاللہ فٹ رہے اصل میں میں ابھی اسکولوں میں اور کالجوں میں یہ بچوں کے شوز کرتا تھا تو وہاں پر مجھے اکسر میڈم یا ٹیچرز ملتی تھی سر آپ ہمارے سکول میں آئے تھے میں سیمت میں پڑھتی تھی یا وہ ٹیچر کہتے تھے کہ میں جی ایڈ میں پڑھتا تھا آپ ایسے ہی ہیں میں نے کہا انشاءاللہ یہ چھوٹے بچے بھی بڑے اوقت اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنا کام بڑی امانداری سے کرتا ہوں اور بڑی محبت سے کرتا ہوں جب آپ اپنا کام امانداری سے کریں گے محبت سے کریں گے انشائے کریں گے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے اور کسی کی طرف ایسے نیگٹیو اپروچ نہیں ہوگی تو اللہ پاک آپ پہ بڑا کرم کرے گا تو شاید یہی وجہ ہے مجھے تو اور کوئی وجہ لگتی نہیں ہے میں نے نہ کبھی کوئی اتنا دیان دیا میں تو ایکسسائز دائیٹ کا کچھ خیال ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا خالد خٹک میرا دوست ہے وہ کہتا ہے یہ تو سب کچھ کھا جاتا ہے خالد بھائی تو بہت ہمارے اچھے آٹسٹ ہیں وہ اس نے افتاریاں میری کی ہیں کہ وہ اندوانا بھی کھا رہا ہوتا ہے چاہے بھی پی رہا ہوتا ہے فروڈ بھی کھا رہا ہوتا ہے پکوڑے میں سب کچھ کھا جاتا ہوں لیکن واک میرا خیال ہے سر آپ کرتے ہوں نہیں واک نہیں وہ چیٹر وغیرہ کرتا ہوں یا مطلب اگزرشن اتنی ہے کام بھاگ دوڑی اتنی ہے شاید اس وجہ سے ہماری دعا ہے ماشاءاللہ آپ اسی طرح فٹ رہے ہیں ہمیں اچھے اچھے پلیز ہمیں دیتے رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں انجوائے کرتے رہے ہیں سر بات کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویسے تو بے تہاشا میرے ذہن میں سوالات ہیں اور سمجھ نہیں پڑ رہی کہ کہاں سے شروع کروں لیکن آج شروع کرتا ہوں سر جاتے ہیں آپ کی بیک اپ میموری چیک کرتے ہیں آپ کے بچپن کی طرف کہ فیملی میں آپ کا پہلے بتائیں بچپن کیسا تھا بچپن جیسے کہتے ہیں کہ ساتھ بھائی ماشاءاللہ دو بہنیں ماشاءاللہ تو چھوٹا سا ایک گھر والد صاحب مولانا صاحب مذہبی فیملی تو ایک فکس قسم کا ماحول مغری سے پہلے بہلے گھارہ آجاؤ ٹھیک ہے نا ہوتل میں کھانا نہیں کھانا کچھ دوست کے ساتھ کہیں آنا جانا نہیں اس طرح کا سختی اور پی ایف میں رہتے تھے چونکہ والد صاحب میرے پی ایف میں مولانا صاحب تھے خطیب تھے تو اس وجہ سے اور پھر چونکہ تعلق میرا گدونہ مذہی سے تھا مطلب گاؤں میرا گدونہ مذہی ہے وہ پشتو ہمارا پتھان کلچر وہ پلس مولوی کلچر تو ایک وہ اس طرح کا تھا تین بھائی مجھ سے بڑے ہیں اچھا سر بات کرتے ہیں جب اتنے بھائی ہوں تو آپ اس میں وہ کبھی نوک جھوک ہوتی ہوگی کہ آپ نے میری چیز پہن لی تو نے میری چیز پہن لی اس طرح ہوتا ہے یعنی کسی کی شرٹ پہن لی کسی کی وہ جوگرز پہن لیے وہ بڑے بھائی ہیں میرے وہ ایر پورس میں تو ان کی تو ان کی شرٹ میں اکثر پہن لیتا تھا جی سر تو جب شرٹ پہن لیتا تھا تو ان کو وہی شرٹ اس دن چاہیے ہوتی یا کبھی وہ سویا ہوتا تو ان کو مرسائیکل نکال لے گئے تو جن کے تین بھائیوں بڑی مطلب کیا کہتے ہیں بڑا ٹاف ٹائم گزار کے میں جوان ہوا ہوں تینوں سے مار کھائی ماشاءاللہ مار کھائیے اور وہ سر وہ حکم بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لو آپ چھوٹے ہو تو یہ کر لو دروازہ کھول لو وہ سارا پروسس ہم نے کیا ہے اور جو ہمارے چھوٹے تھے وہ اتنے بادب نہیں تھے کہ ہماری باد بانتے ہیں کیونکہ وہ جو میرے سے بڑے تھے وہ کافی بڑے تھے اچھا ایک آٹھ سال بڑے تھے بارہ سال ایک پندرہ سال جو چھوٹے تھے وہ دو دو سال تھے تو وہ ہماری چودرات نہیں مانتے تھے سار اٹیچمنٹ کس کے ساتھ بہن بھائیوں میں یہ رجی اللہ کا بڑا احسان ہے بڑا کرم ہے ہم سارے بہن بھائی آپس میں اتنے فرینک اتنی محبت اور اتنے فریلی گفتو کرتے تھے اور ابھی بھی اور ابھی کبھی دسکشن کریں تو وہ ہماری بیویاں سمجھتی ہیں کہ یہ لڑ پڑیں گے تو جب ہم ایسے کر کے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیوں ٹینشن میں لڑ لی رہی یہ تو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں لیکن آواز ذرا کھولی وہ ساری اللہ کے فضل صاحب وہ ہیں نا وہ بولنے والے تھے نا تو جب بولنے والے ہاں تو وہ سارے اپنا جو ایک نظریہ یا اپنی کوئی بات یا جس بھی ٹاپک پہ اچھا معاولہ مارا رہا ہے ماشاءاللہ مارے والد صاحب اللہ پاک جنہ سی فرمائے بہت ہی خوبصورت انسان اور بہت ہی پڑے لکھے دیوبند مدرسے کے پڑے تھے ماشاءاللہ بہت عدبی بہت ہی علمی گفتگو ہوتی تھی تو اس محفل میں بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا جاتا تھا تو ہم بھائی آپس میں فرینک تو بہت زیادہ تھے لیکن بتمیزی ہمارے درمیان نہیں تھی گھر کا ایک تہذیب ہاں ہاں یہ تھا بچپن میں آپ کیا کھیل سر آپ پسندے فوٹبال کھیلتا تھا کھیلتا تھا گولی لندہ کھیلتا تھا کھیلتا تھے پتنگ بنتے سارے گیم کھیلے ہیں اور ہمارے چونکہ ادھر ائر فورس کا وہ محول تھا تو ادھر باسکٹ وال بھی ہوتی تھی آنکھیں بھی سارا گرونڈ بھی ہوتی تھی سپورٹی ہاں تھے آر گیم کی ہے ماشاءاللہ آپ کی وہ پتہ لگتا ہے پرسندیس میں کہتا ہوں نا کہ شاید ہی کوئی ایسی گیم ہو جو ہم نے نہ کھیلی ہو وہاں پر اچھا سار جب آپ یہ فلمیں دیکھنے جاتے تھے تو وہیں سے وہ ایک خواہش دل میں پیدا ہوئی کہ میں نے بھی ایکٹر بننے نہیں نہیں ایکٹر بننے کا تو کہیں ذہن میں تھا ہی نہیں یہ تو کوئی سٹوری ہے ہی نہیں مولیل صاحب کا بیٹا یہ کیسے سوچ سکتا کہ میں ایکٹر بنوں گا مجھے اچھے لگتے تھے یہ آرٹسٹ اور میں مطلب وہ جو پیچھے دیوار ہوتی تھی جہاں پر سکرین لگی ادھر جاتا تھا شاید یہ بھی ادھر سے نکلیں گے یا کبھی کہتا تھا کہ یہ کسی اور دنیا کے مخلوق ہیں اس طرح کے مطلب ایک معصوم سی ایک وہ تھی محمد علی صاحب اچھے لگتے تھے اب یہ کام کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی شعبہ ہے یا اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے یہ کہیں میرے ذہن میں نہیں آیا نہ اس کے بارے میں سوچتا تھا کیونکہ ہمارے آئیڈیل جو وہاں پر تھے ائر فورس کے وہ پائلٹ تھے تو پھر یہ کیسے یہ زندگی نے پلٹا کیسے سر کھایا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کی سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آپ کی رزق کہاں پر لکھا ہوا ہے کہاں نہیں لکھا ہوا نہ میں سوچ کر آیا ہوں نہ میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا ابھی میں آرٹسٹ ہوں لیکن میرا جو اپنا ذاتی ماحول ہے یا میرا گھر کا یا میرے اپنی سوچ وہ آرٹسٹ والی نہیں ہے کہاں میرا آرٹسٹ والا ہے سر ایک آرٹسٹ کے لئے سٹرگل کتی ضرور ہے سٹرگل تو دیکھو نا مرتے دم تک ہے ایک آرٹسٹ بہت سپر سٹار ہو گیا اب اس کی دکان چل پڑی ہے کسی کاروبار میں تو وہ اپنے بھائی کو بیٹے کو بٹھا جتا ہے کہ تم بیٹھو اب چلاو اس کو لیکن آرٹسٹ یہ یا یہ جو ہمارا فیلڈ ہے یہ ہمارا فنز والا جو شعبہ ہے اس میں آپ نے ہی رات کو جا کے کام کرنا ہے چاہے آپ سٹار بن جائے آپ کی جگہ آپ کا بھائی نہیں کرے گا آپ کا کوئی وہ نہیں کرے گا آپ نے ہی سرتی میں کھڑے ہو کر شارٹ دینا ہے آپ مری میں جا رہے ہیں اب ہی ہم نے شوٹنگ کی تھی نتیہ گلی میں ریمبو صاحب کی پچھلے عرصے میں تو اب وہ ٹھنڈ ہوتی تھی لیکن ہم گربیوں کی شوٹ کر رہے تھے تو ایک کمیز میں باہر کھڑے ہو کر تو وہ میں ہی کروں گا وہ میری جگہ کوئی دوسرا آ کر نہیں کرے گا رات کو دیر سے سونا جلدی اٹھنا شوٹنگ یہ تو یہ آرٹسٹ کی لائف میں ساری زندگی سرگل ہے ایک جنون کی حد تک آپ نے کیا بہت سارے کریکٹر بیتاشا آپ نے کیے جو ہمیں بھی کافی یاد ہیں اپنا ایک پسندیدہ کریکٹر جو آپ دل کے قریب ہو یا جس کے لیے محنت ماشاءاللہ آپ نے ہر کریکٹر کے لیے کی لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ کریکٹر انسان کے دل کے قریب رہ جاتے ہیں مجھے نورینہ ایک ڈراما میں نے کیا تھا اس سے میری شناخت بنی تھی مطلب پروفیشنل لوگوں میں پشاور ٹی وی کے لیے تھا عتیق احمد صدیقی اس کے ڈیریکٹر تھے پروڈوسر تھے یونس کیاچ صاحب اس کے رائٹر کویس صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ کام کرنے کا موقع ملا کعیس صاحب کویس صاحب سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے ضرور نہیں کہ کوئی سکھا رہا ہوتا آپ خود سیکھتے ہیں اب ہم چونکہ ان کا اترام کرتے تھے میں اسلام دعا کرتا تھا اور اس سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی سیریل ہو گیا بڑا ملب اللہ نے عزت دی پذیرائی ہوئی سب کچھ ہو گیا کچھ عرصے بعد ہم دوبارہ سیریل کر رہے ہیں کویس صاحب کے ساتھ شاخصار اچھا اس میں وہ میرے والد بنے ہیں تو ہماری بڑی دوستی ٹھیک تو میں نے کویس صاحب سے پوچھا کہ کویس صاحب نورینہ میں اسلام دعا سے آگے ہماری بات نہیں بڑھی تین چار چھے منہ ہم نے کام کیا شاخصار میں ہم اتنے قریب آگئے یہ کیا بات ہے کویس صاحب کہتے ہیں بھئی میری عادت ہے کہ جو مجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہے میں اس سے ایک بات کرتا ہوں جو دو بات کرنا چاہتا ہے میں دو کرنا چاہتا ہوں تم اسے بات نہیں کرنا چاہتے تھے میں بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں نے کہا نہیں سر نہیں میں تو آپ کے احترام کی وجہ سے آپ سے مطلب ذرا پیچھے رہتا تھا کہ مطلب مجھ سے کوئی ایسی میں تو اس وجہ سے کہتا نہیں میرے ذہن میں تھا کہ تیرا رول ہٹ ہو گیا تو تیرے اندر آکڑ آگے میں کہا نہیں سر نہیں تو قویس آپ کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو ایک تو پنکچولیٹی سنسیریٹی اور پھر جو سیٹ پہ بیٹھنے کے عداب ہیں خاموشی سے بیٹھے ہوتے سر انہوں نے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا میرا جلدی سین کر دو تو اچھا اب یہ باتیں سیکھنے کی ہیں اللہ کے وزل سے اب ہماری بھی یہی عادت ہے کہ جب ہم نے ٹائم دی ہے جب میں بیٹھتا ہوں تو میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا جلدی کرو یہ کرو وہ کرو نہیں نہیں بس میں آ گیا ہوں تو بس اب میری ڈیوٹی ہے تو قویس آپ یا ان جیسے جو بڑے لوگ ہیں مطلب ان کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو آپ کو سیکھنا چاہیے کوئی آپ کو سیکھ ہمارے جو آج کی جو ہماری ڈیوٹ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ریسپیکٹ نہیں دیتے جیسے کہ آپ لوگ دیتے تھے اپنے جو سینئرز کو کہ آج کل کی ڈیوٹ میں وہ والی بات اکڑ زیادہ آ گئی آج کل کی ڈیوٹ میں وہ ریسپیکٹ نہیں رہی جو پہلے کے ایکٹرز میں تھی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہمارے دور میں اور آپ کے دور میں تھوڑا سا فرق ہے ہمارے دور میں جب میں جنئر تھا تو مجھے اتنی چیزیں پتا نہیں تھی وہ میرے سینئرز کو پتا تھی ایسی دن آج کے دور میں میرے جنئرز کو بہت زیادہ چیزیں پتا ہیں مجھے چیزیں کم پتا ہیں اس کے پاس آگائی بہت زیادہ ہے اس کے پاس تعلیم بھی بہت زیادہ ہے اویرنیس بہت زیادہ ہے انرجی بہت زیادہ ہے اور ایسے کرتا ہے سب کچھ اس کو پتا چل جاتا ہے تو اس کو آپ کسی طریقے سے ہی کنونس کریں گے ایک لوجک کے ساتھ اس کے پاس کیونکہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے اب کام جو ہے میرا ایکسپیرینس واحد یہ چیز رہ گئے جو میری اس سے بہتر ہو سکتی ہے انفارمیشن اس کے پاس زیادہ ہے سمجھے میرے بات تو قویس صاحب یا یہ بڑے آرٹس جتنے بھی ہیں یہ جب کام کرتے ہیں تو یہ جو جنر ہیں اس کے پاس وہ کام نہیں ہے صرف کیونکہ وہ ایکسپیرینس سے آئے گا وہ ایکسپیرینس سے آئے گا سر جو آپ نے پلے کا ذکر چھے چھےڑی دیا ہے تو کوئی ایک ڈائلوگ یا کوئی ایک ایسا سین جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو اور آپ کو بڑا پسند ہو ایک ایک سیکونس تھا نورینہ میں کہ نورینہ کی جو ماں ہوتی ہے نیتا کیمفر کرکٹر کیا تھا اس نے وہ آتی ہے کہ جی آپ پیچ اپ کر لیں نورینہ کے ساتھ اور میں نے اس کو طلاق دینی تھی یہ لے میں تیری بیٹی کو طلاق دے رہا ہوں اب دیکھو نا آپ ذرا ویجولائز کرو کہ ایک ماں آئی ہے بیٹی کے لیے پیچ اپ کرنے کے لیے اور واپسی پر وہ طلاق کے کاغذات لے کر جا رہی ہے ہم وہ سین کر رہے ہیں سین کر رہے ہیں ابھی سی آر ہماری ریڈسل ہو رہی ہے تو پروڈیسر نے اوپر سے مجھے آواز دی کہ اوپر آئے ہیں یونس کیاسی صاحب کا فون آئے ہیں وہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہنا چاہ رہے ہیں رائٹر تھے وہ میں نے جا کر پوچھا فون پر میں نے کہا جی سر کہتا ہے وہ سین کر رہے ہیں میں نے کہا جی وہ سین کر رہے ہیں طلاق والا کہتا ہے جب فلان ڈالاک بولو گے اس کے آگے اس ڈالاک کا اضافہ کر دو یہ اس کے ساتھ بول دینا کہتا ہے مجھے ابھی اچانک یاد آیا ٹھیک ہے نا گھر میں بیٹے ان کو یاد ہے میں نے کہا ٹھیک چونکہ ماری ریسل کمپلیٹ تھی تو میں نے پروڈیسر سے کہا جی وہ اس کے جگہ ڈالاک کہتا ہے وہ ڈالاک یاد کر لی میں نے کہا یاد کر لیا ہے میں یاد تو بہت جلدی کرتا تھا خیر جیسے میں گیا ہوں تو وہ ڈالاک میں نے بولا جب میں تین چار سال بعد وہاں انڈسٹری میں گیا ہوں تو ممتازل خان ایک بڑے پشتوں کے اردو کے ڈریکٹر تھے ان کا چیف اسسٹن تھا وزیر اعظم صاحب وہ آج ادا ہو گیا وہ کہتا ہے انسان کے دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں ایک انسان کے اندر اور دوسرا انسان کے باہر اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کا دشمن اتنا سرکش ہو گیا کہ اسے باہر کی دشمن کے پرواہ نہیں ہیں کیا باہر کیا باہر کیا باہر کہتا ہے انسان کے دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں ایک انسان کے اندر اور دوسرا انسان کے باہر اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کا دشمن اتنا سرکش ہو گیا کہ اب اس سے باہر کی دشمن کی پروانی میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں سر یہ جو ڈیالوگ ڈیلیوری آپ کرتے ہیں اور جب بھی آپ نے ڈیالوگ ڈیلیوریس کی ہیں سر جو ڈیالوگ ڈیلیوری میں جو ایکسپریشن ہے تو یہ تو میرا خیال یہ تو ریڈیو کی دین ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ اگر آپ ڈیالوگ ڈیلیوری صحیح بولیں گے تو اٹومیٹکلی آپ کے چہرے پر ایکسپریشن ہمارے نئے لڑکے بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں اس میں ایج کا کوئی افیکٹر نہیں ہے ایکسپریرنس ضرور ہے جو آپ نے بڑا اچھے ایکسپلین کی ہے ایکسپریرنس ضرور ہے لیکن ایج نہیں ہے ایک ینگ لڑکا ایسا نہیں ہے کہ وہ خوبصورت آرٹیس نہیں ہو سکتا بازوں کا ایک ینگ آرٹیس بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک پچیس سال ہو جاتے ہیں اس کو کام کی سمجھ نہیں آتی اور وہ ایوریج پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے تو سر لکس میٹر کرتی ہے آپ کی ایکٹنگ میں کیوں نہیں کرتی یعنی کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو تو ایکٹر ہونا چاہیے یا پھر پرفارمر ہونا چاہیے سے آتا تھا یعنی بہت سارے ہمارے جیسے رنگیلہ صاحب کو دیکھ لیں ہمارے بہت ایسے ایکٹرز ہیں جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے اپنی ایکٹنگ پر تو اس حوالے سے کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ لکس تو دیکھو نا اب بات یہ ہے کہ آپ رنگیلہ صاحب تھے نصار قادری صاحب تھے بہت بڑے ایکٹر ہیں اب یہ اپنی جو ان کی لکس ہے تو اس قسم کا رول کریں گے نا اب میں اس گیٹ اپ کے ساتھ میں رومانٹک ہیرو آنا چاہوں اپنی پیسے لگا کر فلم تو میں اپنی خواہش تو پوری کر سکتا ہوں لیکن لوگ تو مجھے ایکسیپٹی کریں گے کہ رومانٹک ہیرو ہی ہو سکتا ہے لیکن لوگ تو میٹر کرتی ہے کہ جب میں ینگ تھا تو میری لوگ ایک ہیرو کی تھی تو میں ہیرو پر فارم کرتا تھا اب جب آپ کی لوگ چینج ہوتی ہے تو وہ ڈیریکٹری اسی لیے ہوتا ہے آپ کو لوگ کے حساب سے کریکٹر دیتا ہے تو لوگ ملا آپ بڑ لکک ہے تو اچھا رول ملے گا اگر میری طرح کے ہوں گے تو پھر میری طرح کے رول ملے گے ماشاءاللہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ میں نے آپ کے کافی کریکٹرز لیکھے ہیں جو پولیس کے آپ نے کافی کریکٹرز کی وہ آپ کی پرسنیلٹی کے ساتھ سوٹ بھی کرتے ہیں یا پھر ہر ڈیریکٹر رائٹر وہ کہتے ہیں ہر پولیس کے لئے کس کے لئے ہیں تو چلو باطن فاروقی کو دیتے ہیں چلیں سر آپ کی یہی باتیں بڑی دلچسپ باتیں ناظرین چل رہی ہیں یہی سے اپنی جو دلچسپ باتیں ہیں وہ کنٹینیو کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک اثر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آئیں گے اور اپنی یہ پیاری گفتگو یہی سے شروع کریں گے پروگرام کو فارمیٹ تھوڑا سا موٹ چینج کرتے ہیں اور جاتے ہیں آپ کی یہ جو فنی کریئر کا تھیٹر کا آغاز آپ کا جو ہوا ہے تو آپ کا پہلا کریکٹر کیسا کب تھا اور کیسے ملا پہلا کریکٹر میں نے کیا تھا نائنٹی ایٹی تری میں رولپنڈی آرٹس کونسل میں تو میں پراپر کسی کریکٹر کے لیے نہیں آیا تھا انہوں نے کہا جی کریکٹر تو سارے آپ نے بانٹ دیئے تو اگر آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں تو میں اسسٹنٹ تھا اچھا اب وہ اسسٹنٹ ہی نے مجھے سب کچھ سکھایا ٹھیک کہ میں ساروں کو ڈائلوگ بھی یاد کرواتا تھا سب کو مومنٹس بھی یاد کرواتا تھا اور اس میں میرا وہ سیکھنے کا پراسس شروع ہو گیا تو ایک ایکٹر تھا وہ دو دن کی چھٹی پر چلا گیا تو مجھے تو سارے کریکٹر یاد تھے تو وہ میں نے کیا تھا اچھا ہاں وہ ایک چھوٹا سا کریکٹر تھا تو میں نے آغاز مطلب اس سے کیا تھا تھیٹر جو آپ نے پہلی مرتبہ کیا لوگوں کا رسپونس آپ کو ملا تو کیا فیلنگز کیا تھی اندر اصل میں اس وقت تو اتنی اویرنیس نہیں تھی مطلب ہم جیسے آرٹسٹوں میں بھی ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور بس جی مطلب اسی میں خوش ہوتے تھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ باقاعدہ ایک فیلڈ ہے اور اس میں ہم نے آگے جانا ہے یا ترقی کرنی ہے یا سٹرگل کرنی ہے ایسا کوئی سین ہمارے ذہن میں نہیں تھا بس ایک ہابی ٹائپ ایک کالیج ٹوڈنٹ تھے تو بس کر رہے تھے تو اس وقت تو بڑے ایسے مطلب وہ ہوتے ہیں وہ جو کسے بھی ہوتے ہیں کہانیاں بھی ہوتے ہیں دوست بھی ہوتے ہیں کہیں کہیں دشمن بھی بن جاتے ہیں تو کیسے مینج کیا اپنے کریئر کا اس شاندار جو کریئر آپ نے گزارا چاہے وہ ایکٹنگ کے تھیٹر ہو ٹی وی ہو اور چاہے فلم ہو تو کیسے مینج کیسے کیا آپ نے یہ ساری اپنے لائف کی جرنی کو اصل میں میں شروع سے اتنا مصروف رہتا تھا مطلب جب میں تعلیم مکمل کی تو جاب کرتا تھا جب جاب کرتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ صبح جاب کرتا تھا شام کو میں ڈراما کرتا تھا چاہے تھیٹر ہو ریڈیو ہو ٹی وی جو بھی ہو میں کرتا تھا تو میری جو وہ تھی جو فوکس تھا میرا کام پہ تھا ادھر ادھر میں ملہم نہیں دیکھتا تھا نہ مجھے پتا چلتا تھا کہ کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے تو میں کام پہ لگا رہتا تھا ٹیم ورک سر کیسے بناتے تھے ٹیم ورک یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اسے کا کام مطلب آپ کا یہ کریکٹر ہے یا آپ کی یہ ڈیوٹی ہے آپ اپنی ڈیوٹی کریں میں اپنی ڈیوٹی کروں گا تو وہ جب کٹھا ہوگا تو وہ ایک خوبصورت پروڈکشن بن جاتی ہے ٹھیک تو اس وقت چونکہ ایک لگن ہوتی تھی سارے بڑے جوش سے جذبے سے کام کرتے تھے اور ہر کوئی اپنا کریکٹر یا اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے جب پرفارم کرتا تھا تو وہ ہمارا ٹیم ورک بن جاتا تھا سر پبلک سے ریسپونس کیسے ملتا تھا یعنی جب آپ تھیٹر کر لیا لوگ ابھی بیک سٹیج پر آنا شروع ہوئے کیسا فیل ہوتا تھا اسے وہ ہمیں جب کسی ڈرامے میں وائٹنل لگتا تھا جب بڑے بنتے تو ہم خوش ہوتے تھے جی 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 کہ میں میں ایکٹر ہو گیا ہوں مجھے گیٹ اپ میرا کر رہے ہیں اچھا یا داڑی لگتی تھی یا موش لگتی تو اس میں ہم خوش ہوتے تھے تو پھر ہم لوگوں کے آگے پیچھے گونتے پھرتے تھے کیا ہمیں پہچانے کہ بھئی میں وہ عالی ہوں ٹھیک میں بڑا نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی پہچان لیتا تھا کوئی سلام کرتا تھا تو ہم بہت خوش ہو جاتے تھے لیکن وہ سادہ دور تھا اور اس وقت پبلک بھی ماری طرح سادہ تھی ہم بھی سادہ تھے سر وہ عمر شریف صاحب کو ما شاہر اللہ آپ نے کافی کام کی ان کے ساتھ اکثر وہ اپنے وہ کہانیاں سناتے ہیں تو اس میں وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مس ہیپس ہو جاتے ہیں انٹری کسی اور کی ہوتی ہے جانا کسی اور پڑھتا ہے لیکن وہ کیسے کور کرتے ہیں وہ جو بیک سٹیج پہ ایک ماحول ہوتا ہے وہ میں نے ایک ڈراما کیا چودہ آگست پہ تو میں پتھان کا کریکٹر کر رہا تھا وہ پتھان سندھی پنجابی بلوچی صحیح تو مسعود خواجہ صاحب ہمارے بڑے اچھے آرٹسٹ ہے اور ان دنوں میں بڑے ہٹ تھے گیسٹ ہاؤس میں کی نا تیراج کل بلو تو ان کو میں نے مارک مکان بڑایا ہوا تھا تو وہ ونگ کے پیچھے کھڑے تھے میں ڈریکٹر بھی تھا پروڈوسر بھی تھا ٹھیک اب میں نے جب کریکٹر بولنا شروع کیا تو اس نے باہر سے آواز لگائی کہ بھی میں اندر آ رہا ہوں نا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو الکا سا کہا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں نہیں ٹھیک اچھا دوبارہ میں نے وہ کیا تو پھر اس نے بولا ابھی نہیں میں نے کہا تیسری جو کہہ تو میں باہر جا کر میں نے اس کو خوب ڈانٹا ٹھیک ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں تو تم اندر آ رہے ہوں اب جب میں نے ایک دو چار ڈالاک بولے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ ٹھیک تھا میں غلط تھا اچھا اب میں نے کہا اب میں کیا کہ خیر میں نے کہا وہ آ رہے بھئی وہ چاچا آ رہا ہے خیرو چاچا آ رہا ہے اب وہ اندر آ نہیں رہا وہ ناراض ہو گیا میں نے کہا میں خود لے کر آتا اور میں گئے ہوں تو میں اسے کھینچ رہا ہوں اندر آ جو آ جو آ جو آ جو وہ کہتا ہے میں نہیں آتا اور میں نے ہاتھ شاہت جوڑے ایسے بلکہ اندر آ گئے جب اندر آ جاتے ہیں تو پھر ہماری نہیں ہوتی کہ بھئی کیا ہو گیا تو ایسے مسحب ہوتے رہتے ہیں ہم نے ایک اور مسحب آپ کو بتا ہم بڑی خوبصورت بات ہم ڈراما کرتے ہیں جواب دو ٹھیک تو ایک لڑکا تھا آرٹسٹ ہمارا شبیر شاہ اسلام بار ٹیلیویزن کے تو وہ کرتے تھے اینڈ میں وہ گلیسرین سی لگاتے تھے یہاں پر تو رونے سونے والے اس کا ڈالاک تھے وہ مجھو تن کرتا تھا ہم میڈپ رو میں وہ کر رہے تھے مجھے کہتے ہیں وہ گلیسرین کدھر گلیسرین کدھر میں نے کہا وہ پڑی ہے وہ پڑی ہے وہ گم پڑی تھی داڑی کو چپکانے کے لیے انہوں نے جناب ادھر ہلکی سی لگا لی اب وہ یہ کہ جب اندر ڈالاک بولے گا اب ایسے کرے گا تو وہ آنسو آ جائیں گے ٹھیک ہے اب جو وہ سیکونس آیا اور اس نے رونے کے لیے آنکھیں بند کی تو تو آنکھیں بند ہوگی چھل نیچے پر کی گئے تو وہ آنکھیں بھل لی رہی اب وہ ڈالاک بول ہے لوگ کلیپ کر رہے ہیں اور آستے آستے ہیں مجھے کہتا ہے میں تمہیں چھوڑوں نہیں میں تمہیں چھوڑوں نہیں تو ایسے مزے ہم لیتے رہتے ہیں انہیں اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں اچھا سر تھیٹر ہو ٹی وی ہو ٹیلی ویجن ہو یا فلم ہو آؤٹڈور کافی جانا پڑتا ہے سر یعنی فیفٹین فیفٹین ڈیز ٹین ٹین ڈیز فیملی کا ٹائم کیسے منیج کرتے ہیں ہاں فیملی کو میں نے ٹائم نہیں دیا مطلب میرے بچے کب بڑے ہوئے جوان ہو گئے لیکن مجھے نہیں پتا چلا لیکن چونکہ اس میں ایک لگن یہ تھی کہ میں کام کر رہا ہوں میرا کیریئر ہے میری مطلب فیملی انہی کے لیے کر رہا ہوں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچوں کو پتا چل جاتا ہے سپورٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے ہی کر رہا ہے لیکن یہ دکھ ہر آرٹسٹ کو ہوتا ہے ہر کھلاری کو ہوتا ہے جو بھی اس قسم کا ہماری طرح کام کرتا ہے کہ جو پرائم ٹائم وہ جو بچوں کا ہوتا ہے تو میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے اب تو ماشاءاللہ سیکنڈ ڈیز کے پیپر دیئے اس نے عبدالرافی فاروقی تو وہ اس کو میں نے تھوڑا ٹائم دیا تو میں نے بیگم سے کہا ہے میں نے کہا یہ بہت پیارا ہے بہت لڑڑا ہے تو بیگم کہتی سارے ہی ایسے تھے آپ نے ان کو دیکھا نہیں اور ایک اٹیجمنٹ اس کے ساتھ اٹیجمنٹ ہے اس کا ہر دور اس کا بچپن بھی آپ نے دیکھا مطلب میں نے اس کو ٹائم دیا بڑھتے ہوئے ہاں ہاں اس کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑا لڑڑا ہے تو باقی بہن بھائی باقی بہن بھائی وہ شکایت تو نہیں کرتے لیکن کیا کر سکتے ہیں پیرنٹس ڈے ہوتا ہے سکول میں وہ کہتے ہیں بچے سب پیرنٹس آتے ہیں بچوں کو سکول چھوڑتے ہیں آپ ہمیں چھوڑنے نہیں آئے آپ کبھی میں سکول لینے نہیں آئے میں صبح چھ بجے گھر آ رہا ہوتا ہوں ساری رات شوٹنگ کی ساری رات کام کیا تو اس میں پھر زیر ہے وہ دکھ تو ہے کہ بھی میں نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا لیکن کیا کریں سار جو کریکٹر آپ لوگ کرتے ہیں تو گھر میں فیڈبیک ملتی ہے کہ پاپا آپ نے یہ والا کریکٹر اچھا نہیں کیا یہ والا مجھے بہت پسند آیا یا وائف سے وہ آپ کو گھر والے کوئی فیڈبیک دیتی ہو نہیں میرے گھر میں ایسا کو معاول نہیں ہے میرے تو اکثر گھر میں شروع میں تو ٹی وی نہیں تھا میرے گھر میں مطلب ہمارے گھر میں ٹیلی ویزن نہیں تھا بڑی مذہبی فیملی تھی جب میں نے ٹیلی ویزن بھی رکھا تو اس کو کپڑا ڈال کے چھپا کر رکھتے تھے کہ والے صاحب نہ دیکھ لیں اس طرح کی سٹوری ہوتی تھی پھر جب ڈراما ہوا تو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا ڈراما چل رہا ہے وہ ان کو بتانا پڑتا تھا کہ بھئی ڈراما دیکھ لو تو وہ اپنے مصروف ہوتے تھے نہیں دیکھتے تھے میں تو آپ نے کوئی ڈراما نہیں دیکھا تو وہ دیکھتے نہیں تھے لیکن کوئی خاص ڈسکشن نہیں ہوتی سر ماشاءاللہ اب جو آپ لائف کے اس مقام پر ہیں اتنا عرصہ اس انڈسٹری کو دیا سر اس مقام پر پہنچنے کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں ذمہ داری آپ پر اب کتنی میں نے ہر دور کو انجائے کیا ہر دور کو اور ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ میں نے کچھ کیا ہے کیونکہ میں ٹارگٹ سے بہت دور ہوں میرا ٹارگٹ محمد علی صاحب ہے تو جب ان کے ساتھ میرا آپ وہ موازنہ کریں گے تو میں بہت دور ہوں جب میں بہت دور ہوں تو میری سٹرگل اسی طرح جاری ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں سمجھ رہے نا میری بات کو تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ آپ جیسے لوگ یا کچھ دوست کہتے ہیں تو ہمیں بتا چلتا کہ میں بہت عرصے سے میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن نہیں مجھے نہ عرصے کا پتا چلا نہ مجھے میرے کام کا پتا چلا یقین کریں آپ آپ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے گھر کی ایک ممبر ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہم آپ کو دیکھ دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں ہم آپ کو آپ سے سیکھتے ہیں تو ہمارے ڈرائنگ روم میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بات ہیں اچھا میں ہوں سر ایک آپ کی باڈی لینگویج دوسرا آپ کا فیس ایکسپریشن وہ کیسے سر آپ کتنی بار میں نے خود دیکھا ہے ایبن عمر شریف صاحب ہس پڑھتے ہیں ان کو ڈائلوگ وہ کہتے ہیں تو آپ کیسے وہ اتنا کنٹرول کیسے رکھتے ہیں سر فیس ایکسپریشن پیس اصل میں آپ جب دل سے کام کرتے ہیں اور اس کریکٹر کو سمجھ کر کرتے ہیں آپ اگر ڈیلاغ ڈیلیوری صحیح ادا کر رہے ہیں تو آپ کا یہ دیکھو میرا ہاتھ اٹومیٹکلی ایسے جا رہا ہے میں اس کو سوچ کر نہیں کر رہا تو آپ جب ڈیلاغ صحیح بولیں گے آپ کی باڈی مومنٹ اٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی آپ بے رفت بولیں گے تو آپ کی باڈی لیں گے جب بے رفت ہوگی عمر صاحب اللہ پاک زندگی سے دیو مطلب وہ اتنے بڑے اور زبردست آرٹسٹ ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت سا حوصلہ چاہیے ٹھیک ہے نم اچھا میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا تھا کیوں؟ کیونکہ میں فوکس اپنے کام پر کرتا تھا جب میرا فوکس ہوتا تھا تو مطلب ان کو بھی کوئی مجھ سے شکایت نہیں سکرپٹ یاد جو انہوں نے سمجھایا کہ بھئی یہ کہہ دو تو بس اتنا کائنہ جو انہوں نے کہا ہے تو اپنے کام پر اگر دیان دیں گے آپ تو میرے خیال میں لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے اور کریکٹر بھی آپ سے خوش ہوگا ہمارے ایک پروڈیسر تھے اللہ زندگی دے عزیاء رحمان صاحب تو انہوں نے کہا یہ فکریں آپ کے غلام ہیں یہ فکریں آپ کے غلام ہیں ان سے اچھا سلوک کرو گے تو دعائیں دیں گے اگر برا سلوک کرو گے تو بد دعائیں دیں گے جیسے مرضی استعمال کرو نا فکرہ ہے وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اگر آپ خراب بولیں گے اچھا نہیں بولیں گے تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو اب سمجھ کی بات ہے ہماری خوش قسمتی یہ رہی کہ ہمارے آرٹسٹ جو تھے سینئر ہمارے یہاں پر رشید ناس صاحب نجیب الانجم صاحب اللہ جنہ سیب فرمائے ودود منظر صاحب یہ لیجنڈ ہماری نوشابہ ہماری میڈم یہ وہ خوبصورت لوگ تھے ہمارے دور کے مطلب سیزنل آرٹسٹ تھے ان کے ساتھ جب کام کرتے تھے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ میری وجہ سے مطلب یہ سین خراب نہ ہو جائے چھیک ہو گیا اتنا احتیاط احتیاط کرتے تھے پھر وہ پیار بھی کرتے تھے ہمارے پروڈوسر بہت اچھے تھے جانزیب سوہیل اچھے تھے زیاور ایمان اتیق ایمہ صدیقی تارک سعید وہ قیوم ہوتے سارے جتنے بھی ہمارے ہر آرٹ پروڈوسر جو تھا اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرا ڈراما بہت اچھا ہو جائے بلکہ کمپیٹیشن آہ ہوتا تھا لیکن ہیلدی کمپیٹیشن تو ہمارا کمپیٹیشن میرا کمپیٹیشن صرف میرے کریکٹر سے ہے میری ڈیوٹی صرف میرا کریکٹر ہے اچھا جیلیسی فیکٹر یہ چیزیں نہیں تھی نہیں جیلیسی میرا آپ کے کریکٹر سے کیا تعلق صرف تب ہی تک وہ ٹیم ور جو ہوتا تھا وہ نظر آتا تھا ایسے ہی ہے اچھا صرف یہاں پر باتیں ہوئیں کافی مجھے ایک چیز جو میں پرسنل ویورز بھی جاننا چاہیں گے صرف کافی لوگ انڈیا چلے گئے اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک دور ایسا آیا تھا تھیٹرز کے لوگ تھے یا سنگرز تھے ایکٹرز تھے انڈیا ایک مارکٹ ہے انڈیا کی کافی بڑی وہاں پر انہوں نے موف کیا سر آپ نے انڈیا جانے کا کبھی سوچا سر میں تو انڈیا چھوڑے میں تو کراچی جانے کا کبھی نہیں سوچتا ہوں میرا مطلب یہ ہے کہ میں تو ایک آرٹیسٹ ہوں جہاں میرا اللہ نے رزق لکھا ہوگا اس کے لئے وسیلے بھی اللہ پاک ہی بنائیں گے ٹھیک ہے نا میں لاہور جاتا ہوں کراچی جاتا ہوں پشاور یا کئی دوسرے ملک بھی اگر جانا ہوا تو میرے اس میں پلیننگ نہیں شامل ہوتی ہے اچھا ٹھیک تو اگر میرا انڈیا ہے ٹھیک ہے کام ہے کوئی میری ایسی وہ نہیں ہے کہ میں میں جاؤں اچھا سکرپ لگے آفر آیا نہیں نہیں سر نہیں کوئی اچھا سکرپ اس کی بات نہیں ہے جب میرا رزق لکھا ہوگا اللہ نے میرے قدم وہاں لکھے گے تو میں کام کر لوں گا لیکن مجھے کوئی ایسی چاہ یا ایسی وہ نہیں ہے نہیں نہیں میں تو آرٹیسٹ ہوں نا سر مجھے آپ انگلینڈ میں کام دے میں چلا جاؤں گا مجھے آپ دوبائی میں کام دے میں چلا جاؤں گا مجھے ایران میں دے میں چلا جاؤں گا سر انجوائے کیا کرتے ہیں سر فلم ڈراما تھیٹر ہر اپنا کیریکٹر ہر اپنا کام انجائے کرتے ہیں سر آپ نے مجھے بات کی مجھے اسی بات سے ایک بات یاد آئی کہ یہاں پر جب ڈراما لیتے ہیں ڈراما جو جو پروڈیسرز ہوتے ہیں ڈریکٹرز ہوں کہتے ہیں یہ تھیٹر کا بند ہے ہمارے ادھر اس کو پتا نہیں کتنا ہاتھ دو جو آپ نے کہا نا باہر نکل جاتا ہے اس کو باڈی لینگویج کا نہیں پتا ہے تو آپ آپ نے اپنے آپ کو ایڈجیس کیا انتینوں فارمیل ریڈیو فلم ٹیلیویجی تو اس کی سر سٹیڈی ورکشاپ آپ نے لی سٹیڈی لی ایکسپیرینس کیا 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 سر جو چیزیں آپ نے ہمیشہ اپنے لیے باندھ کے رکھے دیکھیں میں آپ کو بات دھاؤ کہ ہمارے جو عوام ہیں یہاں پر جو گاڑی ٹھیک کروانے جاتے ہیں وہ آٹوم وائل انجینئر کے پاس نہیں جاتے ہیں ٹھیک وہ مستری کے پاس جاتے ہیں صحیح مستری نہ تھیوری پڑھی ہوتی ہے نہ کوئی ورکشاپ اٹینڈ کی ہوتی ہے بس اس نے وہ ہی پریکٹیکل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہم جو پاکستان کے آرٹس تھے یا ہمارے دور کے تھے ہم نے پریکٹیکل کیا ہے بلکل سے میں نے پریکٹیکل کیا ہے جب میں نے پریکٹیکل کیا ہے تو مجھے یہ پتا ہے کہ میں کس میڈیم میں کام کر رہا ہوں یہ ریڈیو ہے یہ ٹیلیویجن ہے یہ تھیٹر ہے ٹھیک ہے نا تو جب آپ کو یہ دھیان رہے گا تو میرے خیال میں آپ وہ نہیں کریں گے میں نے فلم کی تھی تو میری پہلی فلم تھی ویسے تو عمر شریف صاحب کی تھی چاند بابو لیکن جو ملتا ریلیز ہوئی تھی ڈولی سے جا کے رکھنا اسلام ڈار صاحب اللہ جنرسی فرمائے اس کے ڈریکٹر تھے شان صاحب اور ریما صاحبہ اس کی ہیرو ہیروین تھے ریمبو صاحب بھی تھے صاحبہ بھی تھی اچھی کاس تھی میں اس میں ویلن تھا جب میں نے پرفارمس دی تو جن لوگوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا یار آپ ٹیلیویجن کی ایکٹر نہیں لگتے ہیں آپ فلم کی ایکٹر لگتے ہیں کیا بات یعنی انہوں نے سیٹ پر ہی آپ کو بتا دی ٹھیک ہے نا انہوں نے پبلک نے دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے نا میں جب ٹیلیویجن کا کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں ٹی وی کے آپ آرٹسٹ ہیں جب میں تھیٹر کا کرتا ہوں تو تھیٹر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنی سنس ہونی چاہیے کہ آپ الہد الہد کر سکیں بس جیسا رنگ آپ اس رنگ میں کیا سیٹ کے اوپر ہی یا ایسا کوئی ایسا آپ نے کہا یار اس کو تو چھوڑوں گا نہیں نیکسٹ ہے وہ نام نہیں لیتا ہے ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ مطلب تھوڑی شرارت وہ کر رہے تھے شرارت انہ سنس میں کہ وہ مجھے کنفیوز کرنا چاہ رہے تھے تو یہ میری چھیڑ ہے جو مجھے کنفیوز کرنا چاہتا ہے تو میں پھر بہت اچھا کرتا ہوں کیوں کہ مطلب اس میں وہ غصہ شامل ہوتا ہے لیکن وہ پرسٹنل نہیں ہوتا وہ کریکٹر میں ہی کہ میں اور زیادہ خوبصورت کروں مطلب آپ کی جیلیسی ہے تو آپ کی جیلیسی کس چیز کی ہے بھئی میں اپنا کام کر رہا ہوں ایسا ایسا کوئی میرے ساتھ کسی آرٹسٹ نے ملکو قابل ذکر ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ میرے ساتھ کوئی ایسا مسائف ہوا ہے سب لوگ بہت اچھے ہیں جو بھی اس فیلڈ میں ہے وہ ایک اچھا انسان ہے بے شک وہ محبت کرنے والا ہے وہ آرٹ لور ہے تو آرٹ لور جو ہوتا ہے وہ نہ منافق ہو سکتا ہے نہ وہ اتنا مطلب ظالم ہو سکتا ہے سر فلم انڈسٹری کی بات کروں گا ہمارا اگر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے کے بعد ایک ریوائیول ہوا ہے فلم انڈسٹری میں جو بہت اچھا ہے میرے ساتھ سچائے اسکرپ ابھی بھی کمزور ہیں یا ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ خراب ہے سٹوری میں پرابلم ہے کچھ لوکیشن میں پرابلم ہے لیکن سر ایک ریوائیول تو ہوا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں ریوائیول اس وجہ سے ہوئے کہ ایک تو ٹیکنالوجی نہیں آگئی ہے ہمارے پاس کیمرے آگئے ہمارے بھی لائٹیں اچھی آگئی ہیں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے اب جب انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آپ ٹائم زیادہ دے رہے ہیں اور آپ کو جلدی نہیں ہے ہمارے پہلے انڈسٹری میں یہ ہوتا تھا کہ فلم ابھی بنی نہیں ہے لیکن ریلیزنگ ٹائم اس نے پہلے دے دیا ہے تو وہ کہتے ہیں جلدی جلدی بناو جلدی جلدی بناو تو یہ کام جلدی کا ہے نہیں یہ تو سکون کا کام ہے سر آپ سے معافی مانوں گا ہم لوگ اتنی مزیدار باتیں چل رہی ہیں بادن فاروقی صاحب کے ساتھ ایک چھوٹے سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور فلم انڈسٹری کے جو ہمارے حالات ہیں وہ جانیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ناظرین بوے باریاں کا ایک بڑا دلچسپ آج ہمارا لاس سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں باطن فاروقی صاحب اور یہ جو گپ شپ اور جو ہمارے جو آج باتوں کا سلسلہ ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اسی طرح جاری رہے بلکل وقت کا مجھے آج اندازہ ہی نہیں ہو رہا جی سر بات تو ہم نے کافی کر لی ہیں سر جاتے ہیں آپ کی ذرا اور پرسنل لائف کی طرف آپ کے بچوں کی طرف کے بچے ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں بس پڑھائی کی ہیں انہوں نے تین بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں بیٹیاں میری ایک میں ایم فل کی ہے اسلامی کی انورسٹی میں پڑھاتی ہیں ایک بیٹی نے ایم بی بی اس کر لیا اس جاب کر لیا چھوٹی جو میڈیکل پڑھ رہی ہے اس کا بھی آخری سال بیٹا آرمی میں کیپٹن ہے چھوٹے نے فیسی کر لیا چھوٹے کا آپ نے بتایا وہ اٹیج ہے وہ بڑا لادلہ ہے کسی کو شوک ہے اس فیلم میں آنے کا کیلئے وہ کیپٹن صاحب کیپٹن ہو گئے ہیں دوسرا یہ ابھی ایپ فیسیس نے کی ہے اور باقی ڈاکٹریں ہیں تو نہیں کسی کا بھی تک ارادہ میں نے آپ کو بتایا میرے گھر میں یہ ماہول ہی نہیں وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ایکٹر کا بھی نہیں 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 میں تو پوری فیملی میں سے میں ایک وائد وہ ہوں ایک میرے بڑے بھائی ہیں وہ شاعر بھی ہیں ریڈیو آنانسر تھے ریڈیو پروڈیوسر تھے ایمان فاروقی صاحب وہ تو بہت بڑا ریڈیو کا نام اور بڑی مطلب ہم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ان کی آواز ہی ایسی ہے مطلب مجھے ڈبل کر لیں میری آواز اتنی بیس ہے ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں آپ نے نورینا کا ڈائیلوگ دیا جس میں بڑا مزہ آیا فیل کیا تو یہاں پر کچھ اور بھی میں یہ سموکے کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا آپ نے بہت تھیٹر کیا اس میں آپ کا ایک کلی کلی چار سو بیس اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کلی چار سو بیس عمر صاحب نے ملے وہ جو لنگڑا ہوتا ہے ملے میں لنگڑا اس کا نام تیز گام رکھا تھا پتٹی ٹائپ دراما تھوڑا سا وہ جا رہا تھا تو مجھے عمر صاحب کہتے ہیں جا بیٹا جا جا کے لافٹر لے کر آتا میں کہا کلیپ لے کر آتا ہوں کہتا ہے نہیں لافٹر میں لے کریں کلیپ لے کر آتا ہوں کہنے جا اب وہ اس کونے پہ وہ اسکندر صنم اللہ جنرسیب کرے ان کے ساتھ ٹائمنگ آپ کی بڑی اچھتی سکھتا ہے تو میں ادھر سے بھاگتا بھاگتا وہ گیا ہوں وہ لنگڑا جو سٹائل ہے اور جا کے پاؤں میں نے ایسے کر کے کیا اور ایک پاؤں پہ جب کھڑا ہوا تو کلیپ ہوگی وعد ہے وہ عمر صاحب نے بڑا داد دی تو عمر صاحب تو مطلب جب ایک بڑا آرٹسٹ ایک بڑا ڈریکٹر اور آپ کو مطلب تھابڑی دیتا ہے تھبکی جس کو ہم بولتے ہیں جا بیٹا ایکار وہ شیر ہو جاتا ہے آرٹسٹ کتنا سال عمر بھائی کے ساتھ کام کیا نائٹی سکس سے لے کر اب تک اب تک ماشاءاللہ اب ایک سلسلہ رک نہیں گیا نہیں وہ اب تو یہ نہیں کہ تھیٹر اس طرح کا رہا نہیں ہے مطلب پہلے تھیٹر ریگولر کرتے تھے اب میرے خود عمر شریف صاحب نے عید پہ شاید کرے کراچی میں تو میں وائد پنڈی کا آرٹسٹ تھا جو کراچی میں جا کر سپیشل جاتا تھا خصوصا عید کے پلیس میں نے ان کے ساتھ کی جب لاہور میں وہ جو عمر شریف حاضر ہوں بہترین آپ نے کیا عمر شریف حاضر ہوں میرا بہت خوبصورت ڈراما یعنی جو آپ نے پورا موڈ ایک چینج کیا پلے کا وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مطلب یہ کہ ڈائی تین گھنٹے عمر شریف صاحب کا ڈراما میں نے تو سو مرتبہ دیکھا ہوگا ہاں وہ اتنا لافٹر اور میں حال میں بیٹھا ہوتا تھا میں عوام کا رول کرتا تھا اور مجھے آ کر اینڈ والا ڈراما بولنا پڑتا تھا سیریس تو میرا دل دھک 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 کرتا تھا کہ میں وہ ڈائی تین گھنٹے کا جو کومیڈی کا وہ اثر ہے وہ ختم کروں گا تب لوگ میری بات سنیں گے اچھا تب میں سناؤں گا تو وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ میں نے نہ کیا تو ڈراما کا اینڈ اچھا نہیں ہوگا تو تو بھی مجھ پر ملوہ گرے گا تو وہ جو ٹینشن میں لے کر کرتا تھا اور اللہ پاک مجھے ہر دفعہ اس کا تقیب ہم نے ستر ایسی سوش ہو کی ہوں گے میرے خیال میں یہ سوال میرا ہے سر کہ آپ تو عمر شریف کے ساتھ ہمیشہ دیکھتے ہیں آپ کو کومیڈی کے لیے کومیڈی کے لیے تو انہوں نے ان سب میں سے اگر سیریس کا آیا تو انہوں نے آپ کو چھنا اس کی کیا ہوگا اس لیے کہ دیکھیں نا جو ایک اینڈ ہوتا ہے ایک میسیج بھئی دائی تین گھنٹے تو کومیڈی کے لیے تو عمر شریف کا نام ہی کافی ہے باقی لوگ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو انہوں کے بھئی ایک اینڈ کا میسیج ہے تو ایک ایسا کریکٹر آ جائے مطلب کہ جو مطلب یہ جو پورے ڈرامے کا جو میسیج ہے وہ کنوے کر رہے ہیں زہر ہے وہ رائٹر عمر صاحب تھے تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے ان کے زیادہ اکثر پلیس جس میں میں ہوتا تھا تو اس کا وینڈ اپ جو ہے وہ میرے حصے میں ہی آتا تھا اور یہ میری خوش نصیبی ہوتی تھی اور میں شکر گزار ہوں عمر بھائی پوچھتے تھے آپ لوگوں سے بیٹھ کی اس میں کیا کر لیں اس میں کیا کر لیں تم بتاؤ سجیشن لیتے تھے سجیشن لیتے تھے مطلب کے سر میں یہ کرنا چاہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے کر لیں لیکن اس کو ایسے کر لو مطلب وہ اس کو تراش خراش کر دیں ہاں بہت اچھا عمر صاحب کی صرف ایک بات تھی کہ بلگر مت بولو بھئی فیملی شو ہوتی ہے اور مطلب جو ماحول چل رہا ہے اس کے درمیان بولو مطلب اگر محل کا سیٹ ہے تو باتیں جو آپ نے کرنی ہے کومیڈی وہ محل کی کرنی ہے ہم اپنی فیملی کی ساتھ آپ کا سر دیکھتے ہیں مطلب یہ جو بڑے بڑے آرٹسٹ اچھا ماشا اب یہ سکولوں کالجوں میں کرتا ہوں یا انجیوز کے ساتھ کرتا ہوں کیسا رسپونس ملتی ہے آپ یقین کریں وہ بچے جب ہستے ہیں تو وہ جو انرجی ملتی ہے وہ دنیا کے کسے حصے میں مجھے نہیں ملی وہ بڑے بڑے لوگ جب ہستے ہیں تو وہ انرجی نہیں ملتی جو بچے سکول کے یا کالج کے بچے جب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کلاپ کرتے ہیں تو آپ کو انرجی ملتی ہے سر آپ نے ایک جہاز والا کیا تھا جس میں وہ آپ کا مولی کا کریکٹر تو اور جہاز میں اور بتاشا لوگ تھے لیکن جو کریکٹر لوگ کو یاد رہا ہے تو آپ کو بھی پتے ہیں وہ اوپن صاحب نے جب سلایا تو آپ سارے ہاتھ رہتے ہیں کہ جی وہ چندہ مانگ رہے مدرسے کے لیے تو وہ کہتا ہے جی کھڑا ہو جاتے ہیں جہاز وہ کہتا ہے جی جہاز چل پڑا ہے اب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ آپ نیچے اتر سکتے تھوڑا سا اگر تھوڑا سا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں مہد فاتن عزرات میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ اب جہاز چل پڑا ہے ہم موت کے بلکو قریب ہیں مدرسے کے لیے چندہ لے رہا ہوں میں نے انویسٹمنٹ کی ٹکٹ خریدا ہے آپ مجھے نیچے بھی نہیں اتار سکتے کیونکہ جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے تو اپنی موت کو یاد کرو اور اللہ کے نام پر کچھ صدقہ دے دو اپنی موت کو یاد کرو ہم موت کے بہت قریب ہیں اللہ باق زندگی دے صحت دے عمر شریف صاحب کو عمر شریف صاحب کی جو سوچ ہوتی تھی یا سوچ ہے ایسے ایسے مسئلوں کو اس طرح سامنے ایک دعا عمر صاحب نے بڑا سیریس پلے بھی کیا تھا یہ منشات پہ منشات پہ تو اس میں ایک لڑکی تھی وہ کورا چنتی ہے وہ کورا چننے والی ہوں کہتے ہیں نی جی میں کورا نہیں چننے والی ہوں یہ دیکھو میرے پاس یہ کیا ہے تو اس میں مطلب بڑے بڑے لوگوں قائدہ اعظم کی کسی تصویر نیچے پھینکی ہوتی ہے علامہ اقبال کی تصویر وہ کہتے ہیں میں تو یہ چند رہی ہوں کیا بات میں تو یہ چند رہی ہوں یہ تو بڑی قیمتی چیزیں ہیں میرے پاس تو مطلب ہے عمر صاحب کے تو خیر وہ تھوٹس تھوٹس جائیے نا ہمارے بحیثیت عوام کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پاکستانیوں کو کہ ہم لوگ کیسے سند رہیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ہم میں بھی سر کافی غلطی ہیں دیکھیں بات پھر وہی ہے میں اپنے حصے کا کام کروں ہم میں پرابلم یہ ہے کہ میں دوسرے کی غلطیاں تو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اپنی مجھے نظر نہیں آ رہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں اب اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں اپنے بچوں جو میری ذمہ داری ہیں تو جب ہم سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو میرے خیال میں سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا ہمیں برداشت ختم ہو گئی ہے برداشت کرو ایک دوسرے سے پیار محبت کرو جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ میرا رزق اللہ پاک نے مجھے ہی دینا ہے کسی کا رزق میں نہیں کھا سکتا تو میں جلوں کیوں میں کسی کے زندگی میں روڑے کیوں اٹکاؤں تو اس لئے اللہ پاک نے پیار محبت سے مطلب اس دنیا کو آگے چلانے کے لئے کہا ہے کہ شفقت کرو بچوں سے پیار کرو محبت کرو بڑوں کا عدب کرو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک مطلب زندگی جب آپ گزاریں گے تو اللہ پاک آپ کو بڑی اچھی پولیٹکس میں انٹرسٹ رہا ہے کی نہیں بلکل آتے بھی نہیں مطلب ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے کبھی کسی پارٹی نہیں آفر وغیرہ کی نہیں نہیں میرے مطلب ہے کہ میں کبھی کسی پارٹی میں کومنٹس بھی نہیں کرتا نہیں نہیں میری پارٹی وہ ہوتی ہے جو ملک میں جو چل رہی ہوتی ہے وہی میری پارٹی ہے دیکھیں نا ہماری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو مطلب میں یہ ٹریفک کے قوانین پر عمل نہیں کر رہا ہوں میں لائن میں بل نہیں جمع کرواتا میں مطلب میریٹ کو نہیں فالو کر رہا یہ کتنی باتیں ہیں جو میں نے کرنی ہے اس میں کسی پارٹی کا کیا عمل دخل ہے کہنے کا مطلب ہے ہم یہی لوگ جب ہم لوگ پاکستانی باہر جاتے ہیں تو بہت ہم لائن میں رکھڑے ہوتے ہیں تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دوسرے ملک کے قوانین کو آپ فالو کر رہے ہیں یہاں پر کرنا بیزتی سمجھتے ہیں تو یہ بری بات ہے نا ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اب اویرنس آگی ہے جو نئی نسل ہماری ہے نوجوان نسل آئی ہے دیکھو پہلے سگریٹ بہت لوگ پیتے تھے یہ ویگن میں گاڑیوں میں پبلک پلیس سینما آہوس میں ہوتل میں اب تھوڑا بہت کتنا مطلب کافی بہتری آگیا اویرنس آگی ہے اب لوگ نہیں کرتے ہیں اب جو ینگسٹرز ہیں یہ جو نوجوان نسل ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہیں مطلب جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں یہ بڑی سمجھدار پڑھے لکھے اچھے لڑکے ہیں اچھے لوگ ہیں پڑھائی کا دیکھو کتنا ریشو بڑھ گیا ہے بلکل مطلب پہلے کوئی میٹرک کر لیتا تو بڑی بات تھی پھر کرنا تو بڑی بات آج ہر بچہ ایم بی اے ایم فل ایم ای سی ایم بی اے تو کر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جوب سار جوب کا تعلق کس لے کایا پڑھائی سے ہے سر لوگ میں یہ ہی تو بات کر رہا ہوں تعلیم تو آپ کو شعور دیتی ہے میرا مطلب ہے کہ آپ کو تعلیم آپ نے حاصل کر لی آپ کو چھوٹا کام بھی کریں گے لیکن پتا چلا کہ یہ ایم بی اے ایم ای سی کی ہے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے بلکل بے شک اور آپ کا ایک بیہیویر چینج ہوگا آپ کپڑے کی دکان پہ اگر بیٹھے ہو رہا اپنے ایم بی یا آپ نے ریڈی لگائی ہو یا آپ نے سبزی کی وہ لگائی ہے تو یہ میند کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے آپ چھوٹی تھوڑا سبزی لگائیں گے اس کے ساتھ بڑی دکان کریں گے اس کے بعد آپ سپلائی کرنا شروع کر کتنے کام نکل سکتے ہیں پڑھائی کا تعلق جوب سے نہیں ہے سر کیا بات سر اتنا بہترین گفتگو اتنی بہترین باتیں ہیں کہ دل میرا چاہ رہا ہے جو ہمارے فارمیٹ ہے تھیٹر ٹیلیویجن فلم ریڈیو آپ آپ نے ہر اینگل کو دیکھا ہے قریب سے دیکھا ہے آپ نے سینئرز کے ساتھ کام کیا ہے ہمارے آنے والی جو یوت سر آپ دیکھتے ہوں گے فیس بوک پہ یوٹیوب پہ ہر بندوں نے چینل بنائے ہوئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا یا جو پلیٹ فارم ہے وہ یوٹیوب سوشل میڈیا ہے ان یوت کو کیا کہیں گے سر یہ آنے والی جو ہماری نسل پروسس آپ پروسس سے آئیں گے آپ کی سمت سیدھی ہوگی آپ کی ڈیریکشن ٹھیک ہوگی آپ لگن ہوگی میند ہوگی تو آپ اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے شارٹ کٹ مت جھونڈو شارٹ عبید علی صاحب آج بھی کام کر رہے ماشاءاللہ پاک زندگی دے نجیب اللہ صاحب کام کر رہے رشید ناس صاحب کام کر رہے یہ مطلب یہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں آئے تھے یہ ایک پروسس سے آئے ہیں جب پروسس سے آئیں گے تو پھر آپ ایسے کام کرتے رہیں گے ٹھیک ہے مطلب ایک بے سبری نہ دکھائیں اس کام میں یہ کوئی دو چار سال کی بات نہیں ہے ساری زندگی کا کھیل ہے تو اس لئے سبر کے ساتھ اس فیلڈ میں آنا ہے تو سبر کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اور یہ پیار والا کام ہے جس کے اندر پیار ہوگا عدب ہوگا اعترام ہوگا وہ بہت کامیاب ہوگا تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ سر فور یور ٹائم اور بہت ہی ناظرین بڑا بہترین باتیں بڑی بہترین گفتگو اگر سمپ کروں ان ساری باتوں کو تو وہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ نہیں ہے اگر لائف میں آگے بڑھنا ہے اور اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو محنت کرنی ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ ایک انتظار بھی کرنا ہے کیونکہ پیشنس is a key element of success اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان نوبان روف کو اجازت دیجئے بوہ باریاں ماشق ٹیلی ویجن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اگلی بار ایک نئے گیس کے ساتھ ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ ایک مرضبہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی